قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقف ہیں کہ ہم سورہ نحل پڑھ رہی ہیں چودویں پارے میں اور اب اس کی اختتامی آیات جو ہیں ان تک ہم پہنچ گئے ہیں ٹوٹل اس کی ایک سو اٹھائیس آیات تھی اور آج کی ہماری جو تلاوت کا موضوع ہے وہ آیت نمبر ایک سو ایک سے لے کر ایک سو دس تک ہے یہ دس آیات جو ہیں ایک پورا رکو ہے اور مکی ہر صورت کے ہر مضمون کی طرح اس کا مضمون بھی قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے اس کے اہل مکہ اور مشرق کچھ لوگ منکر تھے اللہ تعبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حقانیت کو بیان فرمایا کہ یہ میں نے نازل کی ہے آج کی جو آیات ہیں یہ قرآن مجید کی حقانیت کے حوالے سے ہی ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ کفار کی طرف سے ایک اعتراض کا جواب ہے کفار کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ کیسی کتاب ہے کبھی اس کے اندر کوئی حکم آ جاتا ہے پھر آگے چال کر وہی حکم پھر آ جاتا ہے پھر آگے چال کر وہی حکم پھر آ جاتا ہے کبھی حکم اور آتا ہے کبھی اور آتا ہے مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں حالانکہ وہ حکم مدینہ طیبہ جا کر آیا لیکن پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب قبلہ مسلمانوں کا کیا ہے خانہ کعبہ ہے اسی طرح کچھ اور آکامات تھے جیسے جس خاتون کا شور فوت ہو جاتا تو اس کی جو عدت ہے وہ سال پورا تھی قرآن مجید فرقان عبید کی آکامات تھے لیکن یہ تھوڑا سخت و کم تھا اور پھر جب اس سے مقصود آسل ہو گیا تو پھر کہا گیا کہ اب جس کا شور فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے چار مہینے دس دن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آکامات کی جو تبدیلی ہے یہ بنیادی طور پر انسان اور جو اس کے بشری تقاضے ہیں ان کے مطابق انسان کو ڈھالنے کے لیے تھی لیکن کفار اس کو قرآن مجید کا سکم اور کمزوری قرار دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کتاب میں نے نازل کی ہے اور میں نے جس فرشتے کے ذریعے بھیجی ہے روح القدس کے ذریعے اور میں نے اپنے جس حبیب کے اوپر بھیجی ہے ماز اللہ نہ بھیجنے والا نہ لانے والا نہ جس پہ بھیجی گئی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غیر ذمہ دار ہو تو یہ ایک ذمہ دار ہستی کی طرف سے ایک ذمہ دار ہستی کے ہاتھ ایک ذمہ دار شخصیت اپنے حبیب کے اوپر نازل کی ہے تمہارا یہ اتراز ویلڈ اتراز نہیں اور یہ ایسے ہی ہے گویا کہ جیسے ایک بچے کو ہر کلاس میں ایک ٹاپک پڑھایا جاتا ہے کسی کتاب کا تو یقیناً اگلی کلاس کا جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ پچھلی کلاس کے کانٹینٹس سے تھوڑے آلہ ہوتے ہیں حالانکہ چیز ایک ہی چال رہی ہوتی ہے اب ایک بردہ اردو کی کتاب پڑھتا ہے یا انگلیش کی اور وہ پہلی سے لے کر ایمے تک پڑھتا ہے تو کیا وہ یہ کہا جائے کہ یہ کیسی اردو ہے آپ نے پہلی میں بھی اردو پڑھی ہے دوسری میں بھی اردو پڑھی ہے تیسری میں بھی اردو پڑھی ہے آپ نے پاسٹ ٹینس جو ہے وہ سکس کلاس میں بھی پڑھا تھا اب آپ نے پاسٹ ٹینس سیون میں بھی پڑھا ہے ایٹھ میں بھی تو یہ کیا باتیں یہ انسان کی گریجویلی تربیت کے لیے ہوتی ہیں تو ان کے ایسے اتراز کو رفع کیا گیا ہے کہ تمہارا یہ اتراز کہ قرآن مجید جو ہے یہ بدل دیا جاتا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تمہارا اتراز غلط ہے بڑا آسان ترجمہ ذرا دیکھئے گا دو آیات کی یہ مفتشری ہے عَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةً وَاوْا کمانا اور اِذَا جَبْ بَدَّلْنَا ہم بدل دیتے ہیں آیتاً ایک آیت کو مَكَانَ آَيَةً دوسری آیت کے ساتھ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُنَزِّل اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بِمَا يُنَزِّل جو نازل کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر کیا نازل کرنا ہے لہذا تمہارے اوپر تمہاری جیورسٹکشن یہ نہیں ہے کہ جو نازل کر رہا ہے اس کے اوپر اتراز کرو قَالُوْ لوگ یہ کہتے ہیں اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرْ مَازَ اللَّهُ قَالُوْ وہ لوگ یہ کہتے ہیں اِنَّمَا دَرْحَقِيقَتْ اِنْفَقْتْ کہ اے جو مسلمانوں کے نبی ہیں یہ افتح پرداز ہیں ماذا اللہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں اپنی طرف سے گھڑ کر یہ قرآن دیتے ہیں اللہ فرمارے نہیں ایسی بات نہیں اللہ جانتا ہے جو اس چیز کو نازل کرتا ہے بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْ بَلْكَ اَكْثَرُهُمْ ان میں سے اکثر وہ ہیں لَا يَعْلَمُونَ جو علم نہیں رکھتے پتا چلا اعتراض جو ہے اگر کسی کی طرف سے آتا ہے تو اس کی جیالت کی وجہ بھی اس کی ہو سکتی ہے زید بھی ہو سکتی ہے انا بھی ہو سکتی ہے اللہ فرمارے لوگ یہ کہتے ہیں آیات بدلنے کی حکمت کو سمجھتے نہیں ہیں اس وجہ سے اعتراض کر دیتے ہیں محبوب آپ نے فرما دیں کُل فرمائیے نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس مِرْ رَبِّك کُل اے حبیب آپ فرما دیجئے نَزَّلَهُ اس کو نازل کیا ہے رُوحُ الْقُدُس جبریلی امین نے فرشتوں کے سردار نے اس کو نازل کیا ہے یعنی اللہ کے حکم سے لے کر آئے ہیں مِرْ رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے بِالْحَقِ حَق کے ساتھ اور لے کے کیوں آئے ہیں لِيُسَبِّتَ اللَّذِينَ آمَنُوا تاکہ ثابت قدم رکھے یہ قرآن مجید اللَّذِينَ ان لوگوں کو آمَنُوا جو ایمان لائے اور یہ کتاب وَحُدَن اور یہ کتاب کیا ہے ہدایت ہے وَبُشْرَا اور خوشخبری ہے لِلْمُسْلِمِين مسلمانوں کے لئے تو جو چیز خوشخبری ہے ہدایت ہے اور ایمان والوں کے ثابت قدم رکھنے کے لئے ہے تو اگر کسی کو ثابت قدم رکھنا ہو جز میدان جہاد میں تو لیڈر کی طرف سے ہدایات بدلتی رہتی ابھی یہ کر لو ابھی یہ کر لو یوں کر لو جب تک لیڈر اور کمانڈ کرنے والے کی ہدایات بدلتی کو ہم مانیں گے نہیں ہم میدان کے اندر پر پور پرفارم نہیں کر سکتے ایسے ہی اس قرآن میں بھی احکامات اگر اوپر نیچے آئے تو وہ این اللہ کی منشاہ تھی میں یہاں ایک اور بات عرض کر دوں جو قرآن مجید کے اس سلوب سے تھوڑی ہٹ کر ہے حدیث کا ریفرنس ہے اس کا کہ حدیث مبارکہ میں بھی لوگوں کا آج یہ اتراز ہوتا ہے جیسے یہ اتراز ہوتا ہے کیوں آیت بدل گئی اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اب ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے موجودہ دور میں سوسائٹی میں یعنی جو چیزیں سوسائٹی میں پرفارم ہو رہی ہیں عمل کے اعتبار سے تو بڑی آسانی سے یوں کہہ دیا جاتا ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے یعنی ایک سادہ سا جملہ ایک انپڑ آدمی بھی جو حدیث کی علف بے بھی نہیں جانتا سادہ سا اس کے پاس جملہ کیا ہے کسی چیز کو رات کرنے کا یہ حدیث ضعیف ہے اب سمجھنا یہ چاہیے کہ اگر قرآن کی آیات بدلتی رہیں جیسے قرآن کہہ رہا ہے ایک حکم تھا تربیت ہو گئی اگلا حکم آ گیا احادیث میں بھی ایسے ہی تھا ایک حکم مقصود تھا لوگوں کی تربیت ہو گئی اور وہ حکم پھر کیا ہو گیا بدل گیا میں دو تین آیات حدیثیں مبارکہ پیش کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سوسائٹی میں یہ مسئلہ بڑا عام ہو گیا ہے ہمیں علم حدیث میں یہ بات جاننی چاہیے کہ احادیث مبارکہ بھی وقتا فوقتا حضور فرماتے رہے اور دوسری پہلی کے مقابلے میں مختلف تھی مثلا آقیدو جہان علیہ السلام نے ایک وقت میں فرمایا تم قربانی کرو گے تو قربانی کا گوشت تم نے رکھنا نہیں ہے بلکہ جو قربانی کرو گے وہ کھاؤ اور بانٹ دو اگلے سال حضور نے پھر حکم فرمایا صحابہ کے پوچھنے پر حضور اب کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا قربانی کرو رکھو بھی کھاؤ بھی لوگوں کو بھی دو صحابہ نے پوچھا حضور یہ حکم کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا پچھلے سال مقصد اور تھا اس سال مقصد اور ہے پچھلے سال مقصد کیا تھا قربانی تھوڑے لوگوں نے کی تھی مالی حالت لوگوں کی گنجائش نہیں تھی ہجرت کے بعد تو کہا گیا کہ کھاؤ اور لوگوں کو بانٹ دو زخیرہ نہ کرو لیکن اب کو شادگی آگئی ہے تو اب تم کربانی کرو کھا بھی سکتے ہو رکھ بھی سکتے ہو لوگوں کو بھی دے سکتے ہو حکم بدلہ کے نہیں حکم بدل گیا اسی طرح بیسیوں معاملات ایسے ہیں حضور نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا ابتدائی اسلام میں آپ نے فرمایا قبروں پہ نہیں جانا کیونکہ قبر پہ جانا قبر سامنے ہو بندہ کھڑا ہو تو گویا کہ بوت کے سامنے ہی بندہ کھڑا ہے ایک محبت پیار والی عقیدت والی شخصیت مام باپ بین بھائی فوت ہو جائیں قبر سامنے ہو ابھی ایمان اتنے پختہ نہیں تھے تو حضور نے فرمایا قبروں پہ نہ جایا کرو لیکن جب ایمان کی مضبوطی آگئی توحید کا معاملہ انسانوں کے دلوں میں مضبوط ہو گیا تو حضور نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہیں اب جس بندے نے صرف پہلی حدیث پڑھی ہو اور وہ یہ ساری دنیا کو حکم دیتا رہے بھائی دیکھو یہ حدیث ہے حضور نے فرمایا ہے قبروں کی زیارت کے لیے نہ جایا کرو وہ دین صحیح پیش کر رہا ہے وہ دین صحیح لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے حالانکہ دکھا تو حدیث رہا ہے لیکن علم حدیث سے ناواقف ہے اس لیے بہت سارے علوم میں خصوصاً علم حدیث میں آج ہمیں یہ اتیاد کرنی چاہیے لوگ آج جو سوشل میڈیا پہ جو بزرگان دین کی روایات ہیں خصوصاً فقہ حنفی کی جو روایات ہیں رفعیدین کا معاملہ ہو امام کے پیچھے قرات کرنے کا معاملہ ہو اس کو لوگوں نے کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دی حالانکہ ایسا نہیں آکے دو جہاں علیہ السلام کا آخری عمل حدیث سے ثابت یہ ہے کہ آپ نے رفعیدین کو ترق فرما دیا تھا اب ایک بندہ کر رہا ہے وہ ایک نہیں کر رہا تو ایک دوسرے کے لیے یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں ان کا اجتہاد یہ ہے امام اعظم بنیفہ کا کہ آکے دو جہاں نے اپنے آخری عمل میں رفعیدین کو ترق کر دیا تھا اور جہاں حدیثیں ہیں کہ حضور نے رفعیدین کیا حضرت ابو حریرہ سے مروی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں تو اب ان آئمہ کا اجتہاد یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ حدیثیں ہیں لیکن ایک دوسرے کو کفر اسلام کی جنگ قرار دے کے غلط نہ کہا جائے یہ between the line بات آئی تو میں نے عرض کر دی کہ قرآن کے آکامات بھی بدلتے رہے اللہ کی حکمت کے پیش نظر اور نبی فاق علیہ السلام کی جو آمال ہیں اسلام کی جملہ تربیتوں کے وہ بھی موقع کی مناسبت سے جہاں اللہ نے چاہا وہ بدلتے رہے ان کو کفر اور اسلام کا مسئلہ نہ بنایا جائے اور پھر قرآن کے اوپر ایک اور اتراز تھا ان کا بڑا بھونڈا سا اتراز آپ آیت پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کافروں کے اتنے گھٹیا ذہن بھی تھے کافروں کا ایک اتراز یہ بھی تھا پہلا تو یہ تھا نا کہ قرآن بدل دیا یہ ٹھیک نہیں ہے اب اتراز یہ تھا کہ ایک بندہ ہے کافروں کا اور وہ بڑا ذہین ہے اور غلام ہے وہ حضور کے پاس آتا ہے تو چپ کے چپ کے یہ قرآن کی تعلیم حضور کو بتا دیتا ہے اپنی عربی شائری سے نکال کر اور پھر اگلے دن مسلمانوں کے نبی باہر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو یہ میرے رب نے میرے اوپر قرآن نازل کیا چار پانچھے لوگوں کے نام ہیں جو باقیدہ مکہ کے لوگ لیتے تھے اور مفسرین نے ان کو لکھا ہے ایک بلعام لوہار تھا یہ بڑی قدیم روایات میں یہ ساری تفسیری روایات میں باتیں موجود ہیں ایک بلعام لوہار تھا جو بڑا فسی و بلیگ تھا مکہ کا آدمی اس کے اوپر یہ بہتان بانتے تھے کہ یہ چپ کے چپ کے آتا ہے اور مسلمانوں کے نبی کو رات کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے اور صبح و مجمع میں جا کر مسلمانوں کے نبی اعلان کر دیتے ہیں یہ قرآن ہے اللہ فرما رہا ہے ساری باتیں ایک طرف رکھو جس بندے کی طرف تم نسبت کر رہے ہو کہ یہ میرے حبیب کو قرآن سکھاتا ہے وہ تو عربی ہے ہی نہیں وہ تو عجمی ہے تو قرآن تو عربی میں ہے صرف اتنا ہی غور کر لو کہ ایک اور زبان کا بندہ ایک اور زبان کے بارے میں ہدایات مسلمانوں کے نبی کو کیسے دے سکتا ہے میرے حبیب کو کہ میرا حبیب تمہارے سامنے یہ بات رکھے یہ بہت سارے نام ہیں ایک جو ہے وہ بنی مغیرہ کا ایک غلام تھا جس کا نام یعیش تھا اور کوئی کہتے ہیں اس کا نام عیش تھا کوئی جبر کا نام لیتے ہیں یہ بہت سارے نام ہیں جو مفصلی نے ذکر کی ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن عربی میں ہے اور جس کو یہ استاذ بناتے ہیں میرے حبیب کا وہ تو عجمی ہے تو کیسے لوگ ہیں ان کو تو خود خیال کرنا چاہیے ذرا تعریف میں پھر غور فرمائیے گا وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَكُولُونَ اِنَّا مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ وَلَكَدْ نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں اللہ فرمارے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اَنَّهُمْ يَكُولُونَ یہ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُونَ میرے حبیب کو قرآن سے کھایا ہے بَشَرُونَ ایک انسان نے اور یہ انسان کیسا ہے جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں لِسَانُ اللَّذِي لِسَان کا معنی زبان اللَّذِي اس شخص کی يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ جس کی طرف یہ قرآن سکھانے کی نسبت کرتے ہیں کہ اس بندے نے میرے حبیب کو قرآن سکھایا ہے یا چپکے چپکے سکھاتا ہے اس بندے کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں عَاجَمِيٌ عَجْمِيَ اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کس زبان میں عربی زبان میں وہ کہتے ہیں یہ تو ذرا غور کر لو کہ اُسَاز عجوی ہے اور شگرد جو ہے وہ عربی ہے اور میرا حبیب ہے خاتم النبیین ہے جبریلِ حمین اس کے اوپر ویل آتے ہیں تو یہ کیسا بھونڈا اعتراض تم کرتے ہو جس کو عربی آتی نہیں ہے اس کو تم کہتے ہو کہ یہ ایک عربی معلم کا اور خاتم النبیین کا اُسَاد یہ ان کے دو اعتراض ہیں جن کو رفع کیا گیا ہے اِنَّ الَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ لَا يَادِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اِنَّ الَّذِينَ بِشَكْ جو لوگ لَا يَؤْمِنُونَ ایمان نہیں لاتے بِآیَاتِ اللَّهِ 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 کی آیات پر یعنی قرآن کو اللہ کی سچی کتاب نہیں مانتے قرآن کے عقامات کی اوپر عمل نہیں کرتے لا یادیہم اللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے انہی کی پھر مضمت بیان کی گئی ہے اِنَّمَا يَفْتَرِ الْقَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَایَاتِ اللَّهِ اِنَّمَا دَرْحَقِيقَتِ یہی لوگ ہیں يفتری جو تراشتے ہیں جھوٹ بانتے ہیں يفترِ الْقَذِبَا چوٹا بوتان تراشتے ہیں اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَایَاتِ اللَّهِ یہ کون ہیں اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لاتے بِعَایَاتِ اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کی آیات پر اللَّه تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہ لانے کے دو مطلب ہیں کہ اللَّه تعالیٰ کی آیات کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے کہ یہ اللَّه کی آیات ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اللَّه تعالیٰ کی آیات کو مان لیتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَازِبُونَ اور یہی لوگ ہیں ہم الْكَازِبُونَ جو جھوٹے ہیں اب ایک اور بات آگے بیان کی جا رہی ہے جس کو پڑھنے سے پہلے ہمارے لئے سمعینا ضروری ہے ایک بندہ مسلمان ہے اور ایک کافر اس کو پسٹل تان کے کہتا ہے کہ اسلام چھوڑنے کا اعلان کر ورنہ تجھے میں شوٹ کر دوں گا اور وہ اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دیتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا یا وہ مسلمان ہی رہے گا ان آیات میں حضرت امار بن یاسر اور حضرت سمیہ مام باہ میاں بیوی اور ان کا بیٹا یہ تینوں کی اس قربانی کا ذکر ہے اسلام کے سب سے پہلے شہیدہ حضرت سمیہ اسلام کے سب سے پہلے شہید حضرت یاسر میاں بیوی دونوں اور دیسری شخصیت حضرت امار جن کو کہتے ہیں امار بن یاسر اور سمیہ ان کی جو ہے وہ والدہ اور بیوی ہیں تو یہ ان تینوں کو ابو جاہل نے بڑے ظلموں ستم کا نشانہ بنایا حتیٰ کہ بڑی معروف بات ہے کہ جو حضرت سمیہ تھی ابو جاہل نے ان کی دونوں ٹانگیں دو اوٹھوں کے ساتھ باندھی اور ایک کو ادھر دوڑا دیا ایک کو ادھر دوڑا دیا اور ان کا پورا جسم جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوا تو یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید آئیں یہ شہید ہو گئیں حضرت یاسر کو بھی انہوں نے شہید کر دیا میاں بیوی دونوں شہید کر دیا گئے اور حضرت امار ان کے بیٹے تھے جب ان کی طرف آئے کفار تو انہوں نے خاموشی اختیار کی یعنی جو وہ کفار کہہ رہے تھے اس میں اپنی جان بچانے کے لیے معاملے کو مینج کیا تو کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آزر ہو گئے عرض کرنے لگے حضور امار تو کافر ہو گیا حضور نے فرمایا نہیں اس کے سامنے اتنا ظلم ہوا اس کے مام باپ پہ اور اس نے اگر اپنی جان بچانے کے لیے حکمت سے کام لیا ہے اور اس کے دل کے اندر ایمان موجود تھا تو یہ کافر نہیں ہے یہ اس خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن ہر کام جو پسٹل کی نوک پہ کروایا جائے وہ ہر کام بھی ٹھیک نہیں ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد بدلتے رہتے ہیں لیکن اس معاملے کے اندر جو حضرت امار بن یاسر اور حضرت سمیہ کی طرف ہے وہاں انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے حکمت سے کام لیا ہے تو یہ دائر اسلام سے خارج نہیں ہوئے من کافر باللہ جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ من بعد ایمان ہی اس کے ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد جس نے کفر کیا اللہ من اکرہ بجز اس کے من اکرہ جس کو اکرہ مجبور کیا گیا تھا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّمْ بِالْإِيمَانُ وَاو کمانا اور قَلْبُهُ جس کا دل تھا مُطْمَئِنُنْ مُطْمَئِن تھا بِالْإِيمَان ایمان کے ساتھ وہ کفر کے اس کے اوپر کفر کا فتوہ نہیں لگایا جائے گا وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ لیکن وہ بدنصیب شخص شَرَحَ کھل جائے بِالْكُفْرِ کفر کے ساتھ صدرہ سینہ جس کا سینہ ہی کفر کے ساتھ کھل جائے کہ وہ کفر کو مان لے دل سے تو فَعَلَيْهِمْ غَدَبٌ مِّنَ اللَّهِ تو ان کے اوپر پھر ہوگا غَدَبٌ مِّنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بڑا سخت عذاب ہے وجہ کیا ہے سخت عذاب کی ذالکہ اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا عَلَى الْآخِرَةِ اِسْتَحَبُّ انہوں نے کیا کیا ہے پسند کر لیا ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو عَلَى الْآخِرَةِ آخرت کی زندگی پر جو دنیا کی سہولتوں کو آخرت پر پسند کر لیتا ہے اور ترجیح دیتا ہے اللہ فرما رہا ہے پھر ان کے لئے عذاب آخرت ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو الْقَافِرِينَ جو کافر ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اُلَائِكَ یہ وہ لوگ ہیں اللَّذِينَ وہ لوگ ہیں تَبَعَ اللَّهُ مُورْ لَگَا دیئے اللَّهَ لَا قُلُوبِهِمْ اُن کے دلوں پر وَسَمْعِهِمْ اور اُن کے کانوں پر وَأَبْصَارِهِمْ اور اُن کی آنکھوں پر وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور یہی لوگ ہیں جو اپنے آمال کے نتائج سے غافل ہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کریں مثلا سر ایک بندہ دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر لا مادود مال کمانے کی فکر میں چوبیس گھنٹے رہتا ہے نہ سود کی پرواہ نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ اس نے کس دنیا کو ترجیح دی دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی پر اس نے دنیا کو ترجیح دی انہی کو کہا جا رہا ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہ اپنے آمال کے نتائج سے غافل ہیں انہیں نہیں پتا کہ میرے عمل کا نتیجہ مجھے قیامت والے دن کیا بغتنا پڑے گا لا جارما انہم فی الاخرت ہم الخاسرون لا جارما ویری لی نو ڈاؤٹ اس میں شک کی کوئی نہیں ہے انتہائی یقینی بات ہے انہم فی الاخرہ یہی لوگ آخرت میں ہم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں آخری آیت سُمَّ اِنَّا رَبَّكَ لِلَّذِينَ حَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُطِنُوا سُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا اِنَّا رَبَّكَ مِنْ بَعْدِحَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ یہ تھوڑا سا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو اسلام کو اختیار کر کے ہمہ وقت قربانیاں دیتے تھے اور قربانیاں دیتے ہیں ذرا سوچیں نا سر آج کے دور میں اپنی روایات سے لڑنا اور اسلام کو اختیار کیے رکھنا اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں اثر چھوٹی چھوٹے دو تین فیل ہمارا مرنا اور ہماری شادی کے ایونٹس میں اپنی صرف روایات کے خلاف لڑ لینا اور اللہ رسول کا کلمہ بلند کر کے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی این اسلامی طریقے کے مطابق کر دینا میں سمجھتا ہوں اس دور میں یہ بھی جہاد ہے اور اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے سُمَّ اِنَّا رَبَّا قَا بے شک آپ پھر بے شک آپ کا پروردگار کا معاملہ لِلَّذِينَ حَاجَرُ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حجرت کی مِمْ بَعْدِ مَا فُوتِنُ بڑی آزمائشوں اور بڑے فتنوں کے بعد فتنہ بمن آزمائش ہے بے شک آپ کے رب کا معاملہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حجرت کی بہت زیادہ آزمائشوں کے بعد سُمَّ جَا حَدُ حجرت بھی کی اور پھر جہاد بھی کیا وَصَبَرُ اور مسائب پر صبر بھی کیا اِنَّا رَبَّا قَا بے شک آپ کا رب مِمْ بَعْدِ حَا لَغَفُورُ الرَّحِيم ان کے لیے بخشش کا معاملہ کرنے والا ہے اور رحیم اور ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانے والا ہے تو ساتھ دنیا کی مشکلات اگر برداش کر لی جائیں تو اللہ تعالی فرما رہا ہے لَغَفُورُ الرَّحِيم میں بخشنے والا بھی ہوں اور میں رحم فرمانے والا بھی ہوں اللہ تعالی قرآن کی حقانیت کو ہمارے دلوں میں پختہ فرمائے اس کے حبیب کریم کی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے وما لی اللہ البلاء موسیقی 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 موسیقی